مابا جان میرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص مسلسل نیکیاں کرتا ہے تو کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹاتی تو ہیں اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں یوں مطلب نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے اللہ کے کلام حق حق اور حق ہے البتہ گناہ کرنے والے کو ڈرتے تو رہنا ہی چاہیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا گارنٹی لیٹر نہیں آئے نا بھی کہ تیری نیکی تیرے گناہ کو لے گئی یا تیری نیکی سو فیصدی مقبول ہو چکی ہے اور یہ گناہ کو لے گئی ورنہ تو گناہوں پر دلے رونے کا اندیشہ ہے اور نیکیوں پر بندہ پھول جا گئے تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے بزرگوں سے تو حصے سے واقعات منقول ہیں کہ حضرت سیدنا عطمت الغلام کچھ لوگوں کے ساتھ تشریب لیے جا رہے تھے ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے گر گئے بے ہوش جب ہوش میں آئے پوچھا کیا ہوا فرما کہ یہاں بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا یہاں سے گزرا تو یاد آگیا گناہ کو تو یاد رکھنا چاہیے نیکیاں کر کے بھول جاؤ گناہ کر کے یاد رکھو گناہ ہو جائے تو یاد رکھو کہ نیکیوں کو یاد رکھنے میں بھی تو یہ رسک ہے نا کہ یہ بندہ پھول نہ جائے میرے بعد بہت نیکیا ہے حقوق اللہ عبادت نے طلف کی ہوں گے ماں کو کبھی ستایا ہوگا کبھی باپ کا دل دکھایا ہوگا کبھی بچوں کی امی کی حق طلف ہی کی ہوگی کبھی دوستوں کا حق کمارا ہوگا خدا جانے کتنے حقوق اللہ عبادت طلف کی ہوں گے اس میں نیکیاں دینی پڑیں گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروا لیا تو یا اگر نیکیوں سے بھی نہیں پورا ہوا تو پھر اس کے گناہ اپنے متھے تھوپے جائیں گے نمازیں زکاةیں حج عمریں جو بھی اچھے اچھے کام ہیں کہیں وہ حقوق اللہ عباد کے اس میں چلے نہ جائیں دوسرے کے پاس اس لئے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو نیکیوں کے ذریعے گناہ مٹنے کا ہے یہ ہے صغیرہ کے لئے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو مختلف نیکیاں یہ مٹا دیتی ہیں کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوں گے